فیرن سکوئر وچھ تھوڑا سواگت ہے ساڑھے آج دے مہمان نے دنیا دے مشہور لوگ فنکار آریف لوہار ویلکم آن فیرن سکوئر آریف لوہار صاحب بہت بہت شکریہ جی تینکیو بری مچ آج دا سلسلہ تھوڑی زندگی دے پہلے پنے تو شروع کر دیا تھوڑا جنم کتھے ہویا پنڈ وچھ بیتے ہوئے وہ دن ہاں جی میرا جنم جڑا ہے وہ لالا مصہ ہویا ہے ڈسٹرک گجرات لالا مصہ جڑا ہے ایک اس وقت ایک قصبہ جیسی ہونتے ماشاءاللہ شہر شکل اختیار کر گیا تو میں اتھے پیدا ہویا اور بڑا ایک دیسی جہاں محول سی جتھے میں پرورش پائی اور رب نے کرم کی تا کہ ایک ایسے کرانیچ پیدا ہویا کہ جدہ جدہ ناندی توتی بھول دی سی اس دور دے وچھ اور آج بھی لوگ اسی طرح پیار کر دیا میرا بچپن بڑا اصل چی شرارتی گزریا ہے میں بڑا بہت شرارتی ساں اور کاروچی جنہوں کہندہ نے سب تو نلائک بچچہ جڑا پیودی زیادہ جنہوں کی کہندہ نے اندھی سپورٹ اندھی ہے کہ وہ یہ بچچہ جڑا ہے کہ انہوں کوئی کچھ کہکوے نہ بڑا لادلا جا چھنڈا بچچہ جنہوں کہلو تسی تیسی میں سمیدھا کہ ساڑے پورے خاندان دے وچھ گال بڑی پاپلر سی کہ بھائی ہور کچھ ہووے نہ ہوگی ایسی آٹھ پرامہ لیکن اٹھا پرامہ چو جڑا ہے آرف جڑا ہے نا بس ایدہ رب وارس ہے حاجی صاحب جڑا ہے آلم صاحب جڑا ہے ایدی پاکھ مار دے رہنے تی رابی ایجے کوئی بس سن لبے نلائک دہ نلائک ہی رہنے تو کہندہ نے کہ ماپیاں وچھ اک ولی چھپیا ہوند ہے وہ کچھ سے آن رکھ دہ ہے کہ میرا کیڑا پتر کیڑے بیتے جائے گا بکی سارے پرامہ میرے جڑے ماشاءاللہ انگلینڈ نے وہ پڑے لکھے نے وہ کردے نے ڈاکٹری کردے نے اور کوئی انجینئر ہے سو میں اپنے باپ دا بچپن تو ہی میں انہوں نے نال بہت زیادہ لگاو سی اور انہوں نے نال نال رہنہ میں بڑا چنگا لگتا ہے تو سی کچھ پڑھائی لکھائی بھی کی تھی کیونکہ میں کتے انٹرویو دیکھ رہا سی کہ انہوں نے جلیبیاں کھاندہ بڑا شوق سی بیلکس ہے یہ میں پڑھائی بھی کیتی ہے بس پڑھن جو کی پڑھائی کر لی مثال میں ایفی میں کر لیا اور بھی یہ واسطے میں جدو پرائیویٹ امتیان دیتا تھے میرے گو لینا ٹائم جڑھا سی بڑا مخصوص رہ گیا کیونکہ میں والے صاحب دے انتقال تو بعد سلسلہ جڑھا میں جاریو ساری رکھنا پیا تھے تھیٹر دے ویچ تھی او دی وجہ تو کرکی تھوڑا لیکن او کی گالے کے علم جڑھا ہے او علم تے ہندہ ہے تو اڈے ایک کچھ پڑھائی بھی چاندہ ہے دے کچھ علم جڑھا ہندہ ہے او تسی چل دے پھر دے علم حاصل کر دے ہو جو میں عدب و عداب ہے جو میں کسے رہ تلچ رہن دے ہو کسے ثقافت دے وچ رہن دے ہو یا کسے علم نو حاصل کر دے ہو جڑھا علم تو ہی اگے علم جاندہ ہے او عدب تو شروع ہندہ ہے جڑھا ساڑھے کارتوں بڑا زیادہ ملیا ہے سو میں سمجھتا کہ میرے والد صاحب نے جڑھا اپنی حیاتی وچ جو میں نو سخایا جو میں نو پڑھایا میں او قدیب ہی نہیں پھول سکتا کیونکہ میرا میں ہمیشہ کہنا ہونا کہ میرا پہلا پیار جڑھا ہے وہ میرے والد صاحب صاحب جنہوں میں بکھیا اکھ پوٹی تنہوں تکیا تو دا عاشق ہو گیا تسی اپنے فادر علم لہار صاحب دا بار بار ذکر بھی کر رہے ہو لیجنڈری سنگر فوک سنگر پنجاب دے علم لہار صاحب تھوڑی کی یادہ نے تھوڑے فادر دیا دیکھو جی جڑے ماں باپ اندے نے رب نے بڑی خاص نعمت دنیا تے دیتی اندی ہے اور اینا جیسا پیارا دوست دنیا تے تو انو کوئی نہیں ملے گا باپ ہمیشہ اے ہوئی چاہے گا کہ میرا پتر جڑھا ہے وہ میرا تو وہ دے وہ میرا تو اگے جائے تو دنیا کوئی رشتہ تو انو میرا خیال ہے اس طرح نہیں سوچ سکتا سو میں سمجھ دا کہ وہ پل جڑے نے وہ جڑے یادہ نے کہ میں سوندہ ہی انہا دے کوئل اندہ ساں اور انہا دے جفی پاک سوندہ اندہ ساں اور انہا دے جسم دی خوشبو تک میں نے یادے اور میں نے آج جو بھی اللہ تعالی نے عطا کیتا جو نام دیتا جو مقام دیتا جو میں راتنوں لتاں کو اٹھدا کو اٹھدا انہا دے پیاراں تے سونجا اندہ ساں تے اٹھ کے تے روک ہے کہ میں دنیا تے روانا روانا آرف میری دواما تیرا پچھا کرنے گیا تے او گلنہ جڑی ایساں اس ویلے یاد دے وچ ایک خواب دی ترانے لیکن منو اس طرح لگ دا ہے جو میرے نال نال او گلنہ چل دیاں پر دیاں تھوڑے جڑے گرینڈ فادر سے گئے تھوڑے دادا سے گئے وہ تاک پنچائتیے سے گئے جڑے کی پنچائت پچی پنچائتانا فیصلہ کردے ہندے سے گئے سو بٹھوڑے فادر ایک میوزک ورلڈ چاہ گئے تھوڑے جڑے دادا سے گئے وہ بلکل کی نہیں سگے کہ تھوڑے فادر ہاں جی بلکل بلکل جڑے بڑے لوگ ہیں جی ساڑے بڑے بڑے رہنے وہ گون مجانا لے بیسے نہیں کہنے دیا رو کے ایک کڑا کام میں یہ تھا ٹھرکند ہے لیکن گونہ گونہ مجانا کو کام نہیں ہے تو میرے دادا جی بھی یہ ہوئی کہنے سن کے یار کوئی کوئی میرے لیول دا کام کر لیکن کوئی جندہ ہے کہ رب نے روحاں پیدا کیتے ہیں تو میرے والد صاحب نے جو دو شوق لگا انہوں نے جو دو عشق لگا اس گھانے دا تھی وہ میں سمجھ دا کہ اس عشق نے پھر انہوں نے منزل نو آسان کر دیتا انہوں نے کیونکہ اکلوتے پترسن کلے کارے پترسن تھی جو دو نا زد کیتی تھی میرے دادا جی نو مننا پیا کہ یار نے یہ گالے جڑی یہ نا منی پہنی جے انہوں کو جو گیا تو میرا نام و نشان مٹ جائے گا تو پھر رب نے کیتا کہ اسے عالم لوار دا پوری دنیا چنام وجیا اور دنیا نے انہوں نے فن تو جانے یا تھی پچھانے یا تھی ایجڑی چیزیں اکثر اوقات جدو میں اپنے دادا جیدے پیر کٹھ دا ہندہ سانا تو میں نے کہندہ سان باؤ کیونکہ میں شہر چپڑتا ساللہ اور اچھا میں نے کہندہ سان باؤ میری گالے یاد رکھی اے میں تنو گالے سمجھانے لگیا گالے پلے بن لی ان گالے جنو سنا رہے ہیں وہ تیس چیز دا عاشق ہے لگر گالے جو اسے کا لگا باہدا کیا کام میں کرنا جائے یادہ میں اسی جاندہ سانت ہوں تو میں دبائی جاندہ سانت ہوں لیکن پھر بات مطمین ہو گئے کہ میرے بیٹے نے جو صوفیزم اور جو لوگ انگ جو داستانہ نے انہوں انہوں نے سنداز دینا لوگاں دے وچ پیش کیتا یہ رب نے ہی پیدا انہوں اس طرح کیتا ہے کیونکہ کوئی کسے دے بنایا نہیں بنا دا لوگ فنکار جڑا ہوندہ ہے یہ بھی ربوں پیدا ہوندہ ہے یہ کوئی اکیڈمی نہیں بنا دی کوئی بھی فنکار ہوندہ ہے فنکار کوئی بھی ہوئے اور ربوں پیدا ہوندہ دے نقوش اس طرح دے اندے انہوں خد و خال ہو دا اس طرح دا وہ دا اٹھن بیٹھن جڑا ہے وہ بالکل الگ تلگ ہوندہ عالم نوہر صاحب دا کوئی استاد نہیں سی انہوں نے پہلے تو پڑے انہوں نے سیفل ملوک پڑ دی اندہوں نے اپنا ایک ترنم سی بڑی اچھی ایک سر سی لیکنوں دے بعد پھر انہوں نے استادوں کو لوگ بقیدہ تربیت حاصل کی تھی اور پھر انہوں نے اس طرح ہی میں بھی منوی انہوں نے ایک شاکرت کرو آیا استاد جمیل صاحب صاحب انہوں نے تو انہوں میں انہوں کو لوگ سکھ دا رہا تو انہوں نے ایکسرسائزز جڑیوں دی انہیں گانے دے باستے جڑے ضرور ریاض جڑا وہ بڑا ضروری ہند ہے آواز خدادہ بھندی ہے لیکن انہوں نکھارن واسطے استادان دے لوڑ پہن دی ہے کیوں کہنے نہیں کہ بزرگان دے اخوان ہیں کہ علم و بعد جکر فقیری کافر مرے دیوانا ہو سو میں سمجھ دا کہ علم حاصل کر کے او دے بعد استاد جڑا استادان دے ضرورت دی تاکہ ہیرہ جڑا نکھر کے سامنے آوے عارف صاحب پھر تسی کیس عمر تے میوزک نو سکھنا شروع کی تا میں اصل چھے میرا جڑا نا میں بچپن تو میرا لگا سی اور جدو میرے والا صاحب گاندی ہوں دے سامن ریاض کردی ہوں دے سامنے انہوں نے سوندہ ہوں دا ساتھے میں انہوں نے نکل کردہ ہوں دا ساتھے میں انہوں نے نکل کردہ ہوں دا ساتھے میں بڑی خوشی ناکہ کس کدھا میں کرنا درہ کر کے بخواہ کس طرح کرنا میں میں پھر اس راہ کردہ ہوں دا سو ننہیں نکل تہوں نے چنگا لگدہ سی کے نارے یا رہی ترہ تو کریہ کر راکے بہ کے جس طرح میں گاندہ صرف انداز جڑا ہوں گے کچھ اس کی جڑا ہے اس نے پوچھدہ زاتا ہوں اس کی جڑا ہے وہ اندے انسان دے رو دے اندر ہوں دے اندر ہوں دے اس نے جس طرح کو دیکھتا ہوں نے اس لئے کیا ہے لیکن اسی لئے میں وہ گانا جاندے تھا ٹھیکھاڑا چھے ہیں ٹھیکھاڑا کروزا جاندے تھا وہ ہفتر ہوڑے ہیں کیا میں بچ نال جائے جاندا دیکھتا تھا میرے والد صاحب دنیا کینا چاندی کہ پپلہ، ٹکڑھا تی پتہ ٹھیکٹھے بنیارے ہیں بنیریاں، کوٹھیاں، چڑھ کے دو تک جتوں تک نگاہ جاندی سی جو تک دنیا بھی اختی سی میرے والا چاہب نورو عشق نال سون دی سی تے واراں گاندے سن سدھیاں سدھیاں مرزا صاحبہ سونے میوال ہیر رانجا سسی پونو اس طرح کر کے بے شمار جڑیاں داستاناں بھی سناندے سن لوگ گیت بھی سناندے سن تے ایک کڑھیا ہویا لوگ فنکار جنگر اپنے ثقافتوں اپنے لفظوں ویچ جوڑ کے لوگاں ویچ جدو پیش کردے سن تے لوگاں دیاں کھا نام وی اندیا سن لوگ کی حسدے وی سن لوگ کی انٹرٹین وی اندیا سن پسند بڑا کردے سن تسی پہلا گاڑا کیڑا گایا میرا ایک میں جدو شوق ہویا تھے میرے والا صاحب نے سنیا تھے میں انہوں پہلا گانا سنایا وہ ایک اسی کڑا ڈولیا سونی نمو بولیا ماہی نو زرہ تک لہن دے مہی نو زرہ تک لہن دے مہی نو زرہ تک لہن دے مہی نو زرہ تک لہن دے یعنی میں اسی طرح کر کے انہوں وہ دو بڑی ماسوم جی آواز دینا گاندہ رہا بچہ سا بلکل تے اوج دو میں گایا تے بڑا پسند کیتا گیا تے پھر انہوں نے زندگی چی میرا ایک رکارڈ آیا پتر عالم لو آردہ اس ماسرو وائز کمپنی دا اچھا او بڑا چلیا لوگاں نے شوق نہ سنیا کہ عالم لو آردہ پتر ہے تیسی سنیا مہی نو زرہ تک لہن دے مختلف جو مرزا صاحب آن دے کچھ داستان کچھ لوگیت وہ جہے کڑاوی میں گایا تے لوگاں نے بڑا پسند کیتا میرے اس رکارڈ نو بڑا بزنس ہویا تے لوگاں نے بڑا لائک کیتا میرے اببہ انہوں مبارک بھی دیتی کہ عالم صاحب میں حالے میں اکندر نہیں ہے جہے پڑ رہے ہیں جہے انہیں ویسے میں شوق نہ لدا کروایا تے تھوڑے مدر دا تھوڑی لائف کی رول رہے ہیں میری بہتر جڑی امیشہ بنو نا اسر بچے میرے نا والد صاحب دے چار ویا ساں چار شادی کی تیمیز تے چار بیویاں کارج رہندیاں کٹھیاں ٹھیک ہے جی تے میں کسی کو سون جاتا تھا میں نے پتہ لگتا ہے جو میری ماں کےڑی میں نے پتہ ہے کہ میری ماں ہے جو میں سون جانا تے ایک نا میں نے بڑا مار دی اندھی سی کوردی بڑی سی ماردی بڑا سی ہر ویڑوں نے میرے ویچو نقص کرنی جانا میکنے پکی گلے اے میری نا دوسری ماں ہے جننے میں سمجھنا کہ وہی رکھ دی میرے بارے چی اوپر اوپر بہت بہت باتا لگا ہے نیم انہوں نے جمع ہے اس واس نے مار دی سی کہ صحیح رہتے رہے چیز بڑا رہا کہ ساڑھا پریوار جڑا ساڑھا ساڑھا پورا کارسی وہ ایک بڑا ڈیسپنل سی بڑا اوڈی چھو اورگنائز کی توایا جی میں سسٹم ہوندہ ہے جی اس طرح میرے والے ساڑھا بڑا اچھا ایک لگہ سی کوئی حکومت بڑی بڑی جدے بچے سی رہ رہے ہیں بڑی 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 حوالی سیو دے بچے سی رہن دے ہیں ساڑھے پہنا پراکتھے پانچ پہنا ہوں دیاں سانسا دیاں تو بڑا ایک بڑا کلچر سی بڑا پیارا پورے ملے دیاں بچیاں بچے آجن دے سن رات نو سی کوکلا چھپا کی کھیڑنا ایک سٹاپو کھیڑنا بڑا گولی ڈندے کھیڑ دے رہنا سارے دیاری دوڑالان دے رہنا وہ بڑا ایک بچپندیاں بڑیاں پیاریاں یاد آنے جڑی باقی پراپین کسی نے درگان وال انٹریس شو کی تا؟ پینا دے میریاں ساریاں ماشاءاللہ بیایاں گیاں سب نو انہیں اپنی زندگی چھی شاہدی کر دیتی تیو اللہ باتا ایک عردیاں سن کے سن رڈیس بنا کر دیتی ہیں انہیں دائے ہندہ سی تا پراہا جڑی سن انہیں سب تا بڑے جڑی میرے پاہ جڑی نے وہ ڈاکٹر نے وہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر ارشت صاحب نے انگلینڈ دے وہ ڈاکٹر پاہی نے وہ بیزنس مین نے وہ انگلینڈ دے اسی طرحیہ انہیں عمرانے اس طرح سلطان ہے یعنی سارے جنہیں پراہانے سے بزنس کردے ہیں سارے بہترین اپنے اپنے کراندے وچھ اپنی زندگی انہوں جاریوں ساری رکھیا ہے وڈے پراہ دے ہو ایک قسم دا جڑا حکم سی میرے والے صاحب تو بعد انہ دا سی کہ میرے ساڑے والے صاحب نے ایدی ڈیوٹی لائی سی گانہ ستے بلکہ انہوں گاندے رہنے دے بہت خوب خوڑے فادر اپنے گانے آپ لکھ دے سکے جی جی تسی بھی لکھ دے ہو جی میں لکھ دا جی میں اپنے گانے خود لکھ دا اور کچھ اچھے چھے شاعران دے جڑے چنیندے شاعر نے جڑے جنہ دے میں بہت زیادہ گیت گاندہ ہاں صوفی شاعران دے میں بہت زیادہ کلام پڑھ دا ہاں دے مختلف شاعر جڑے نے انہوں دے شاعرینوں لے کے تے اپنے انداز پیش کر دا ہوں لا تعداد نے کوئی پتھا نہیں میرے کل تین چار تھدیاں تھدیاں پنجابی چھے وہ موجود پہ نے جڑے وہ لہی جاندے ہیں رکھی جاندے ہیں پورے انہوں نے رکھی اندازہ انہوں نے ہاتھ نہ لکھی ہوئے جڑے نے وہ بھی سے رکھی ہوئے ہیں اپنے سمال کے انیس سو اوناسی چھونا دی ڈیتھ ہوئی جی کار ایکسیڈنٹ ویچ جی بلکل عالمدہار صاحب کس قسم دی وراثت چھڑکے گئے دیکھو میں سمجھ دا کہ باپ پاہ میں مٹی دے کھڑونے ویچ دا ہوئے نا تے اپنے پتر نو بادشاہ ویکھنا چند ہے تے ساڑے والے صاحب نو اللہ تعالی نے فندہ بادشاہ بنایا سی تے دنیا مندی سی واحد باپ جڑا میں پہلے بھی ارز کی تھی کہ چند ہے کہ پتر مرتبت کم کریں منہ کار دے سان پتر توں ہے فکیری ہی تے اے نا کر اے کم جڑا ہے اے فکیری ہے اے دے ویچھ فکیری آن دی ہے فکیری ویچھ جڑا نا توں تے نو بڑی تکلیفہ آن گیا ہیں جنو تُس ہی فکیری کہندے ہیں فکیری دا مطلب فکیری دا مطلب ہے کہ اپنے 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 نفی کر جانے ہر بندے نو اپنے 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 افضل سمجھنا ہے ہر بندہ تواڑی تو واد ہوئے ہر بندے نو تُس ہی چکے سلام کرنا ہے نہ کہ تُس ہی توقع کرو کہ کوئی دونوں سلام کریں سو میں سمجھ دا کہ اے اتب جڑا ہے اے پھر میں نو میں انہوں کو منگیا میں کہا جی میں نو اگر اے فکیری ہے تے میں نو تس ہی دیو تے میں نو اللہ تعالی نے اے انایت کی تھی کہ میرے والد صاحب دی دعا دینا انہ دی دعا دینا پھر انا بڑے روئے اس دن بہت روئے کہیں دے اچھا میں تنو دعا دینا کیا لہمیاں تیرے فنچ برکت پائے سو میں نو بہت محنت کرنی پہی اے نہیں کہ میں آکے تے اپنے والد صاحب دے بنے نام دے اتے آکے بیٹھ گیا میں پھر سن انیس سو اناسی دا دن تین تاریخ نو دن جولائی نو جو دونہ دی کار ایکسیڈنٹ جی گیارہ وجہ تیتھ ہوئی او دے بعد میری زندگی بدل گئی میں بلکو بچہ ساں مصوم ساں بلکل نہیں سی پتا کہ میرا کیڑا کیڑا بے بند ہے پھر جد در مینو راہ کہیں دیا ہوا ماں لے گئی ہیں میں وہ دے ٹور پہ آئے میرے والد صاحب دا ایک تیٹر سی وطن تیٹر چل دا ہوں دا سی وہ مختلف موونگ تیٹر سی مختلف پندہ تھاما چھ ملے ہوں دے سن اتے جا کے تیٹر کر دے سن اونا دے ایک دوست سن ماسٹر اسماعیل او میری استاد نے اللہ تعالیٰ انہوں غریق کے رحمت کریں میرے والد صاحب تو بعد انہوں نے میرا میں نے انہوں نے کیا کہ میں تنہوں نال لہ کے چلنگا بہت روندے سن یاد کرتے سن میں انہوں اپنا شاگرد انہوں نے کیتا ہے اور انہوں نے حیاتی چی انہوں نے کیا کہ انہوں تو اپنا شاگرد کر کیونکہ تیٹیکل جڑی زندگی ہے یہ بہت ڈیفرنٹ ہے تیٹر دے آرٹسٹ ہونا اور چیز ہے سٹیج دا آرٹسٹ ہونا اور چیز ہے اور اور ایک گریمبر وچھ جا کے گانا ایک ہور چیز ہے مووک تھیٹر جڑا نو نو ٹنکی کہندے ہیں اور وہ دے وچھ نو ٹنکی دے انداز دے وچھ جس طرح کہ نسراں وچھ شیر بول کے ڈرامائی انداز چسی ڈرامائی پیش کر دے جس طرح کہ میں سونی نو کہنا سونی جی سورائی دے دے سودا دے نا لے تھوک دے بپاری دیر لاندے میرا مطلب ہے تو میں نے بہت سارے پانڈیاں دے لوڑے وہ چھڑ پانڈیاں میں نے تیری لوڑے یعنی انہا نسراں دے وچھ رہ کے دے ڈرامائی انداز دے وچھ انہوں پیش کرنا میرے استاد سند اسماعیل صاحب اللہ 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 انہوں نے وری کے رحمت کریں اور انہوں نے پھر میں نو لے کے اچھلے سن انیس سو ناسی تو گے تو میں پھر پنڈا تھا مجھے جا کے پگاں دا روا جن دا سی کہ جڑا تھیٹر ودو کام کرے گا انہوں پگ مل دی سی پگ جت دا سی فنکار میں اپنے باپ دی اوہ سیس دے نال جڑی ان دو ہماناں انہوں نے مل دیتی ہیں انہوں نے چانے آلین دی دو آہ دے نال اور اس ترتی دے میرے پاکستان دے جتے جتے انہوں نے گایا جتے 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 علاقے ہیں چھتے ہیں تو سی پنڈا جان دے سکتے ہیں جی جی میرا پہلا دور جڑے میں جتے جتے گیا لوکاں نے میری بڑی خدمت کی تھی چجران دیاں چجران میری آسے دودھاں دیاں پریاں دیاں ساری زندگی میں نے ورسے چے جڑی ملیا کہ صبح پانی دی جگہ دے میں دودھ پینے ہیں اور راتنوں میں سردائی پی کے شامانوں گرمیاں دے دنا چی میں گاہ کے سٹیج تے چڑھ دا ساں ست ستا تھٹھٹ کینٹے میں سٹیج تے گھند ہوں دا ساں واراں گھندہ ساں تو پھر میں پگا جتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی کدھی ہار بھی جائی دا سی کہ تے ہار جانا تے پھر اگے جا کے ہور سٹرونگ اٹھنا میرے استاج ہی کہندہ ساں جدو تو ڈگیں گا نا ہور سٹرونگ ہوئیں گا تو میرے والے صاحب ہی کہندہ ساں پتہ ٹین دا مطلب یہ نہیں ہندہ کہ تسی ہار جان دیو ٹین دا مطلب ہے تو اڈے اندر جرت فیر آن دی پھر تسی ہور سٹرونگ ہو کے اٹھ دیو تو پھر رب نے بڑی رحمت کی تھی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان جیتے 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 میلے لگ دے ساں میں ہوتے جا کے گاندا ہندہ ساں تو رب نے ایک کرم نوازی کی تھی کہ میں نے پگا میں لیاں ساریاں میلیاں دیاں وہ میں میلے گرنا نہیں چاہاں کہ پروگرام کٹ پہ جائے گا کیونکہ میں انہیں میلے میں کر چکے ہیں جیتے بزرگان دے میں جا کے ڈیوٹی دندا رہے ہیں تو سی ذکر کیتا کہ ہر پی ہو چاندہ ہے کہ میرا مندہ میرے تو ود نکلے دوسری جدو اپنے آپ چھ بیٹھے ہوں دے ہو اس سوچ دے ہو کہ میں کتھک پہنچ گیاں نہیں میں ایک دنی سوچیا میں صرف فہلی سوچ دا میرے ویچو پہنچ گیاں خود آگیاں میں سمجھ دا کہ جدو توڑی سوچ تو کم کرنا چھڑ دے ہوئے کہ کون جڑا جڑا کے مینو چنجو ہل کے تیوام چھ پیش کردندہ تو میں سمجھ دا کہ میرا باپ جی جڑا میرے اندر وعدہ کر کے تے آگیا دوسری انہا دے وعدے تے یا انہا دی خواہش تے اترے ہو رب نے جو جو میں معاہدہ انہا کی تاسی کہ میرا توڑنا پیار ہے توڑے فن نو لے کے چلنگا تے میں اسی طرح کردہ رہے ہیں آج یہ دا مطلب ہے کہ میں نہیں بول دا دنیا بول دی کہ یار تیرے چو تیرا پیو بول دا ہے وہ تیرے چو انداز اس طرح لگ دا ہے جو میں میں کسے لے بولا بول مٹ دیا باب آ تیرے دکھان مار مکا لیا میرا سوڑنا ماہی آجا ہو 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 اوہ 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 بولی بولی توڑو بڑی مشہوری کک سٹوڈیو دے جگنی جی دے گھارے تو بتا انڈیا جی بہت زیادہ مشہوری اس تو باب ملی وہ نہیں ٹھوڑی لائف کے میں بدلی رب جدو اپنی کرم نوازی کران تے آن دا ہے تو دو پیر رستے کھول دا ہے توڑا صبر شکر جدو تا نال لے کے چل دا ہے کہ وہ سبردہ پھل بھی رب دن دا ہے میں اللہ تعالی زندگی دے رفی پیر تھیٹر پاکستان کلچر دیتے کام کر دینے میرا کوک سٹوڈیو تو بعد انہاں دنال پہلی دفعہ اتفاق بنیا ہے انڈیا آندا ڈاکٹر سندو صاحب دکار انہاں نے ایک پروگرام بھنایا جلا کے دو دیشان دے فنکاران کٹھیاں کر کے تے سانج دے نام تے پروگرام آج بھی میں اس پریوار دا میں شکر گزاراں کے میں پہلی دفعہ جدو اس ترتیتے آیا تے پنجاب دے امرسر دے اس شہر دے دیوچھا کے جدو میں اپنی آواز دا رب نے منو آواز اپنی بولن دا شرف حاصل کیتا تو میں اپنے والد صاحب دے فن نو لے کے اس ترتیتے پہنچیا تے سمیدہ کیوں راما میرا سونا رب بناندہ گیا ایک بڑی مشہور کہاوت کہ اے سوچاں سوچ کے دل میرا ہے پارا پارا ہو جاندہ اے سوچاں سوچ کے دل میرا ہے پارا پارا ہو جاندہ جے ہر تھاں خود موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں نظارہ ہو جاندہ جے لاش میری تے آ جاندوں تے نت تیرا کی جاندہ سی تو نیکیوں دامن پر لیندوں میں زندہ دوبارہ ہو جاندہ میں زندہ ہو گیا میں سمجھ دا کہ میں اپنے والد صاحب دے نامنوں وہ زندہ کر دیتا جدو میں کوک سٹوڈیو دے پینل تے آیا وہ پوری دنیا چھ پپل ہو گیا پوری دنیا چھ میں نے سنیا گیا پوری دنیا جگنی جی ہو گئی جگنی جی ہو گئی جگنی جی ہو گئی ویسے گل کر یہ جگنی دی جگنی دا مطلب کی جگنی دا مطلب میں سمجھ دا کہ میں اکثر بھی بیان کیتا ہے کہ میرے والد صاحب نے جدو نے پہلی دفعہ گایا آن ریکارڈ بہت پرانی گلے جگنی گھانی شروع کی تھی تو وہ دے پھر جگنی ایک ایسا فوق بڑھ گیا کہ وہ دے چھ مٹھا ہر بندہ پاندہ رہا اپنے اپنے انداز سے انہوں بیان کردہ رہا لیکن جگنی جڑی منو دا سی گئی وہ جگنی وچ روح جڑی فیل کر دی جڑی زندہ رہنا لی حالانکہ روح دیتا شریعت کوئی نہیں کیتی گئی کہ روح دا کوئی وجود ہند ہے لیکن روح جڑی اس تلبوت چرہ کے جو محسوس کر دی ہے وہ بیان کر دی ہے وہ دے چھ گئے کہ اول نام اللہ دا لئیے پھر درود نبی نکیئے حردہ ماجزی وچ رئیے پیر میریا جگنی کہندی ہے جڑی نام سخیدہ لیندی ہے جڑی نام علیدہ لیندی ہے مرشد والی جگنی آجندی پھر آجندی کہ یہ بڑے انداز دینا لبیان کر دی کہ کل جو گے آگئی سجنا یہ تھے سچنا بولن لوک کل جو گے آگئی سجنا یہ تھے سچنا بولن لوک تکڑی وٹے پتل دے تے سونا تو لن لوک قدم قدم پہ تلکن بندے ڈگ مگ ڈولن لوک تے بندہ بندہ تاں بندے جے دکھ سک پھولن لوک پھر ایک جگہ دے جگنی کہندی میری جگنی ویچ سرور چنگا پانٹن دا دستور او دی ذات نور و نور میری توبہ کر منظور پیر میریا جگنی کہندی جڑی نام سائن دا لیندی اور جگنی تے فیلنگ ہے وکری وکری ایک اور جگنی کہندی جگنی ویچ جہاز دے بندی انھے بھی جگنی یہ دنیاوی جگنی ہے کہ دنیا تے فیل دے چاہدی دے طالب نوہار صاحب دا گانہوی ہے بلک 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 بول نا دی یہ ساری انہ دے میں بیان کر رہی ہے کہ جوگنی ویچ جہاز دے بیندی شامی یا یوکے ویچ لیندی ویہ کے میمہ ہوشنی ریندی سب پلگے شہرگران انگلینڈ دی جوگنی کین دی جڑی نام سجڑن دا لیندی جڑی نام دیس دا لیندی پھر گیندی جوگنی نو چڑیا چا کیتا گوری نال ویا پانچ چھے بچے لے جنا تیسم جو گال ویچ پہ گیا پھا انگلینڈ دی جوگنی کین دی جڑی نام دیس دا لیندی اسی طرح انہوں کوڑی سمجھی جانے نہیں بلکوئی صحیح ہے تصورات نے تسی انہوں مذکر مونس نہیں کہہ سکتے کہ مذکر دے اندر بھی ہوئی فیل رکھ دے مونس ویچ بھی ہوئی فیل رکھ دے یعنی کوڑی ویچ بھی ہوئی فیلنگ ہو دی تے مرد ویچ بھی ہوئی فیلنگ ہے کہ مرد اپنی جگہ تے فیل کر کے انہوں بیان کر دے اور اپنے کی جگہ تے فیل کر دے کیونکہ کئی ہسٹوریکل فیکٹس جڑے کہندے نے کہ ایک بشنا تے مندہ سے گے انیس سو ساتوچ اے جوبلی جدو کوئین وکٹوریا دی جوبلی نکل دی سی انہوں انہوں نے گل طریقے نہ پرناؤنس کرتا ہو جوبلی تو جگنی بن گئی بہنوں پاکستان تو ہی کسے نے ایک اور چٹھی لکھی کہ ایک کپل سے گا جیڑا راول تے جگنی اوڈی کہانی تو جگنی بنی ہے سو یہ دے کئی میننگ نکل دینے جو دو بھی چیز کوئی آن دی ہے نا جی اوڈے انسپریشن چوان دی ہے کسے نہ کسے کسے نہ کسے نے الفاظ دکھ تے بنایا ہو گئے گا دکھ جنہیں محسوس کیتا ہو گئے گا انہوں دال ہی کیوں اچھی لگی دکھ کہن لگ گئے گا لگے کہ دکھ دے وچوں پھر دکھی ہو گیا ہر دس میل دے بعد ایک لفظ دے انداز بیان جڑا بدل جاندہ ہے اوڈے چون گا لگے کہ گیڑی چیز پاپلر ہو جاندی ہے اسی تیس چیز دا ایک کلیو بھی نہیں گا کہ کسے جڑا فوک ہوندہ ہے اوڈے مختلف فیس نے مختلف انداز نے اور انداز بیان ہے ایک کہن دا ہے بھلا ایک کہن دا ہے پھلا لیکن گالت صرف رہ گی کہ تو سوچندہ انداز کی بلکل تسی جڑی فرمائی ہے وہ اپنی بڑی جگہ دے رائٹ ہوئے گی لیکن جو تو جگنی بڑھی تو جگنی دی تخلیق جڑی ہو ڈیفرنٹ ہوگی انسپریشنہ چو چیز نکل دیا کوئی بھی چیز ہے وہ دا کوئی بندہ واحد مالک نہیں ہوندہ جو میں ایسی جڑی زبان بول رہے ہیں لفظ زبان کی نے لفظ ایجاد کیتا ہے کوئی تو ہوئے گا جنہیں زبان لفظ رکھا ہے اے اکھاں روندیاں نے کیوں ایک جگہ ایک آواز روندیاں نے کیوں روندیاں ہی کیوں نے اکھاں چوندیاں کیوں نہیں سو اکھاں جڑیاں روندیاں سونیاں لگ دیاں تو کہندے نے شین شہر کےڑا جتھے عشق نہ ہی چل شہر مہبوبان دے وسیئے ہو چھے یار دے نال نیو لائیے ہو چھے یار دے نال نا سیئے ہو چاہ ہوچ کرے دلوں کھوٹ کرے دال دلان دے پیت کسے نو نا دسیئے اور میاں وارشا دل اکو من پامے لکھاں کوانتے جا وسیئے دل دا نہ دل کی رکھا گیا لیکن دوسرے دوسرے تسی الٰاکے چلے جا انہو حاٹ بھی کھین دے میں آنجی انہو ہاں ہاں ہی کھین دے میں آنجی یعنی لفزاں دے وچے انہو انداز دے وچے جو جو دو تسی بیان کر دے ہو انہو جو دو لفزاں تے انداز آن دے وچے بیان کر دے ہو تو اوڈی انسپریشن چو چیزیں نکل دیاں موسیقی موسیقی